اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم students welcome back to my channel educational tips کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں سب بچے فکر ٹک ٹاک ہوں گے تو students آج ہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک نیا unit unit number 6 جو کہ ہے measurements distance time and temperature اس کے بارے میں کچھ ہم لوگ پڑھیں گے عمومن تو آپ کو دیکھئے آج کل بہت گرمی ہو رہی ہے لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کتنی کتنی گرمی ہے کتنی سلسس گرمی ہے ہمیں temperature ہو جاتا ہے ہمیں بخار ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہمیں کتنا تیز بخار ہے تو وہ ہمیں بتاتے ہیں یہ maths بتاتی ہے تو جی سب سے پہلے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں exercise number one connect the following ہم لوگ پچھے پڑھ کے بھی آئے تھے conversion meter into centimeter centimeter into meter پڑھ کے بھی آئے تھے again ویسے ہی questions یہاں پڑھ ہیں بس تھوڑی اسی تبدیلی ہے convert the following سب سے پہلے 42.8 kilometer ہے تو ہم نے کس کو اس کو کرنا ہے meter میں convert کرنا ہے kilo کو ہٹا دینا ہے 42.8 multiply by thousand کر دیں گے تو ہمارے پاس meter میں value آجے گی ٹھیک ہے جب ہم بڑے سے چھوٹے کی طرف جاتے ہیں تو ہمیشہ ہم multiply کرتے ہیں اور جب ہم چھوٹے سے بڑے ہی طرف جاتے ہیں تو ہم divide کرتے ہیں یہ formula آپ لوگ بیاد رکھیے گا 103 millimeter ہے تو ہم نے جب اس کو centimeter میں convert کرنا ہے تو divided by 10 کر دیں گے اور ہمارے پاس answer آجے گا 10.3 centimeter اب یہاں پر دیکھئے وہ تو already solve ہوئے تھے اب آپ نے یہاں خود solve کرنے ہیں تو یہ دیکھئے 893.2 meter ہے تو ہم جب اس کو kilometer میں کروں گی تو divided by 1000 کر دیں گے اور ہمارے پاس answer آجے گا 0.893 meter میں ہے 9.3 meter ہے تو جب اس کو millimeter میں convert کرنا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے 9.3 multiply by 1000 اور 9300 9300 5th پہ دیکھ لیجئے 32.6 centimeter ہے meter میں convert کرنے کے لئے 100 سے multiply کر دوں گی میں پاس answer آجے گا 3260 6 part دیکھ لیجئے 60.84 meter ہے تو multiply by 100 کروں گے تو centimeter میں ہو جائے گا اور پھر میں پاس answer ہے 084 4 next answer ہے 81100 meter 8 کا answer ہے 34500 meter 4050 millimeter ہے meter میں convert کرنے کے لئے divided by 10 کیا اور مرے پاس answer آجے گا 405 meter 10 ہے 95.3 meter ہے تو اس کو centimeter میں convert کیا تو میں نے multiply by 100 کر دیا اور مرے پاس answer آجے گا 9530 centimeter اور 11 part دیکھ لیجئے 11 part کے اندر 478 millimeter ہے جو centimeter میں convert کرنے کے لئے divided by 10 کیا اور مرے پاس answer آجے گا 47.8 45 meter ہے اگلے last part میں 45 meter ہے مرے پاس 100 کر دوں گی تو مرے پاس millimeter answer آجے گا 4500 zero next پہ آجاتے ہیں پہلے آپ لوگوں میں یہ سارا دکھا دوں اور ایک یہ دو ہیں یہ تو already solved تھے ہمارے پاس ہم نے solve کرنا تھا یوں لیجئے سارے answers اب آجاتے ہیں size number 2 پر size number 2 پر ہے fill in the blanks کے در آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے الگ الگ کرنی ہے values کو یوں لیجئے ان کے units کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہے اور کچھ بھی نہیں 456 centimeter 456 centimeter 400 ہے ٹھیک ہے تو 4 meter کر دیں گے 56 centimeter 12 meter 65 centimeter ہے اس کے اندر ہم لوگوں کو لیدہ کرنا ہے 1 kilometer 567 meter 3 centimeter 0 9 millimeter 3 kilometer 20 meter 5 meter 5 meter 4 نیچے والی ویلیو ہے وہ 20 کلومیٹر ہے اور 5 میٹر ہے تو اس طرح سے کلومیٹر والی ویلیو کو نیچے لکھ دیں گے اس طرح سے یہاں پہ لکھا ہے 52 اور 20 ٹھیک ہے اور میٹر والی ویلیو کو اس طرح سے ایک طرف لکھ دیں گے اور پھر مار پاس یہ آنسر آج دے گا 72.130 کلومیٹر اس طرح سے باقی ڈیٹیل مل جائے گی کس طرح سے آپ نے اپنے ایڈیشن کرنی ہے ان یونٹس کی تو پہلے پارٹ پہ دیکھئے تو 6 میٹر 89 سینٹی میٹر اور 8 میٹر 90 سینٹی میٹر تو اس کو ہم لوگ ایسے سال کریں گے اس کو ہم اس طرح سے سال کریں گے یہ دیکھئے 6 میٹر اور کے نیچے 8 میٹر 89 سینٹی میٹر اور 90 سینٹی میٹر آن جیسے ہم لوگ کرتے ہیں ایڈیشن بیسی ہوگی 9 میچے آج دے گا 9 پلس 8 ہو جائے 17 یہاں پہ 1 آج دے گا 6 پلس 8 8 9 11 12 13 14 اور یہاں پہ 1 جو تھا اور یہ 15 15 میٹر ہو جائے گا 79 سینٹی میٹر اور میرا پاس آنسر آج دے گا 1579 سینٹی میٹر سیکنڈ دیکھ لیجئے سیکنڈ کے دور کیا ہے 280 سینٹی میٹر 8 میٹر 30 سینٹی میٹر and 9 میٹر یہ اس طرح سے ہے تو ہم لوگ بھی اسی طرح سے لیتیں گے دیکھئے 2 میٹر اب اس کو دیکھیں یہ جان 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 سے بیلیس کمبائن تھی یہ کمبائن ہے تو اس کو ہم لوگ کھول کر دیں گے 2 میٹر 80 سینٹی میٹر اور یہاں پر 8 میٹر 30 سینٹی میٹر اور یہاں پر 9 تھا 9 میٹر ہے تو 00 سینٹی میٹر کوئی سینٹی میٹر کی بھی ہمیں گی بن ہی نہیں تھی تو اب ہم لوگ اس کو ایڈ کر دیں گے ایڈ کر کے 20 میٹر 10 سینٹی میٹر آنسر آیا ہے تو 010 سینٹی میٹر ہو جائے گا تھرڈ پارٹ پہ آ جائیے 45 کلومیٹر 650 میٹر 2780 میٹر اور ایک کلومیٹر 45 میٹر تو اس کو بھی اس طرح سے ایڈ کر دیں گے کلومیٹر کو سب پہلے میں میٹر میں کنورٹ کیا اس طرح سے یہاں پر بھی کلومیٹر کو میٹر میں کنورٹ کیا اور پھر ان کو ایڈ اپ کر دیا 4 پارٹ بھی دیکھ لیجئے 4 سینٹی میٹر 1 میلی میٹر اور 3 میلی میٹر and 8 میلی میٹر اب یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے سینٹی میٹر کو میں نے میلی میٹر میں کنورٹ کیا اور میلی میٹر کو کنورٹ کرنے کے باید میں نے ان کو سمپلی ایڈ کر دیا اور لاسٹ پارٹ دیکھ لیجئے 25 میٹر 10 سینٹی میٹر and 30 میٹر 95 سینٹی میٹر تو یہ دیکھیں یہ ہے سب سے پہلے اس کو میں نے سینٹی میٹر میں کنورٹ کیا اس کو بھی میں نے سینٹی میٹر میں کنورٹ کیا اور پھر دنوں کو ایڈ کر دیا تو میرے پاس آنسا آگیا ہے 5605 سینٹی میٹر اچھا جی یہ تو تھا کچھ ایڈیشن اور کنسیپٹ اب آ جاتے ہیں یہ تھوڑا سا سپریکشن کی کنسیپٹ کی طرف جیسا آنسا ایڈ کیا تھا اسے سیم سپریکٹ کر دیں گے وہی سیم میتھرڈ وہی سب کچھ ہے بس کیا ہے سین مائنس آ جائے گا پہلا پار دیکھئے 345 کلومیٹر 66 میٹر فرام فرام کا بطلہ بھی مائنس ہوتا ہے 874 کلومیٹر 58 میٹر تو یہ دیکھئے یہ اس طرح سے سالف کیا میں نے پہلے کا میرے پاس آنسا آئے گا 52892 میٹر سیکنڈ کی طرف دیکھ لیچے سیکنڈ کے اندر میں نے کیا چینجز کی ہیں سب سے پہلے میں نے اس کو سینٹی میٹر میں کیا ہے اور اس کو بھی سینٹی میٹر میں کنورٹ کیا ہے سینٹی میٹر میں کنورٹ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو مائنس کر دیا اور مائنس کرنے کے بعد میرے پاس آنسا آ جائے گا 4205 سینٹی میٹر تھرڈ بار پہ دیکھ لیچیے تھرڈ بار پہ اندر کیا کیا ہے جی سب سے پہلے میں نے کلومیٹر کو میٹر میں کنورٹ کیا ہے میٹر میں کنورٹ کیا ہے میٹر میں کنورٹ کیا ہے تو میرے پاس آنسا آ جائے گا 13000 میٹر اور پھر 13000 کو مائنس کر دوں گا میں 8750 سے تو میرے پاس آنسر آ جائے گا 4250 میٹر ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ لیں جی یہ دونوں تینوں کے تینوں پارٹس ہیں آگے چلتے ہیں یہ جی میرے پاس فورت پارٹ ہے اس کے لئے بھی سنٹی میٹر اور میٹر تھے ان دونوں کمبائن کیا تو میرے پاس 967 سنٹی میٹر ہو گیا اور اب میں 967 کو منس کر دوں گی سنٹی میٹر سے مانس کیا تو میرے پاس آنسر آ جائے گا 205 سنٹی میٹر اور یہاں پر لاسٹ پارٹ دیکھ لیجئے اس کے اندر کلومیٹر کو جو میں نے میٹر میں کنورٹ کیا ہے تو میں نے تو مطلب ہے پہ 1000 کیا اور 2000 ہو جائے گا میں پاس اب 2000 کو منس کر دوں گی 985 سے تو میں پاس آنسر آ جائے گا 1015 میٹر ٹھیک ہو گیا اسے دیکھ لیجئے جہاں پر values کھلی بھی ہوں گی نا یعنی میٹر اور سنٹی میٹر لیتے ہیں تو ان کو آپ نے کمبائن کر دینا ہے جہاں پر آپ کو دیکھیں نا کہ ایک جگہ پر میٹر ہے جگہ پر کلومیٹر ہے ٹھیک میٹر میٹر ہو سکتے ہیں تو آپ وہاں پر کلو کو ہٹا دیں سو سمپل یہ دو پارٹس یہ والے تھے اور باقی پارٹس یہاں پر ہیں ٹھیک ہو گیا اب آجاتے ہیں ایک سائز ننبر 5 پر ایک سائز ننبر 5 کے اندر کیا کرنا ہے ہم نے ایٹ کرنا ہے یا پھر کئی پر اس پریکشن بھی کرنی ہے اور یہ سائز ننبر 5 میں اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے ایٹ کرنا ہے جھو دیکھیں ادھر ہی ہم لوگ کلیوارا ایڈیشن کا پروسس کر کیا تھے نا ادھر لوگ نے ہم لوگ کو اوریڈی ایلے کر کے دیا ہے ہے اور یہ دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے پہلے کانسا آجے گا 14134 دوسری کانسا آجے گا 11182 اور پھر تھرڈ کانسا آجا گا 2222 اپنے اس کے ساتھ ان کے رکھتے چیئے گا 141 km 34 میٹر اور اس کے داروں میں 111 میٹر 82 سنٹی میٹر اور یہاں پر 22 سنٹی میٹر 2 میلی میٹر ستان سے ڈیفرینس کا مطلب ہوتا ہے سپریکشن کر دینا مائنس کر دینا کسی بھی چیز کو دوسری ویلیو سے اور پہلے کانسا آجا گا ہمارے پاس 10 km 910 میٹر دوسرے کانسا آجا گا 9 میٹر 91 سنٹی میٹر اور 5 کانسا آجا گا 5 میٹر 77 سنٹی میٹر ٹھیک ہوگی جی آپ لوگ سمجھ لگ ہی ہے تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا لیکچر آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا اگر آج کا لیکچر آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو مرس سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اس کو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکس کو پریس کر دیتا مت بھولیے گا اسے جی میری آنے والی ہر لیٹر سبڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی دیکھئے ہم آپ کے لئے اتنی مہینے سے ویڈیو بناتے ہیں میرا بھی روزہ ہوتا ہے اور پھر میں آپ لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کا بھی حق ہے کہ مجھے بھی کوئی سپورٹ کیجئے اور وارپر سپورٹ میں چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیوز کو فل ووچ کیا کرنے سے آپ مجھے بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ